وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَا مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اور اپنے غیر شادی شدہ آزاد افراد اور اپنے غلاموں اور کنیزوں میں سے باسا لائیل افراد کے نکاح کا احتمام کرو کہ اگر وہ فقیر بھی ہوں گے تو خدا اپنے فضل و کرم سے انہیں مالدار بنا دے گا کہ خدا بڑی وسط والا اور صاحب علم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علی محمد وآلہ التاہرین موضوع گفتو عقیقہ اب جانے توجہ دلائیں کہ ساتمہ دن مستحب ہے کہ عقیقہ کیا جائے بچے کا نام رکھا جائے سر کے بال منڈوائے جائیں اور بچے کا خط نہ کیا جائے یہ سب کام الگ الگ ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ ان میں سے ایک کام اگر نہ کیا جائے تو دوسرا کام غلط مانا جائے گا فرض کریں کہ بچے کا عقیقہ کیا جا سکتا ہے تو جب وہ وینٹی لیٹر پہ ہے یا انکیو بیٹر میں ہے لیکن اس دوران ممکن ہے کہ اس کا خط نہ کرنا مشکل ہو پس عقیقہ کیا جا سکتا ہے اسی طریقے سے ممکن ہے عقیقہ کیا جا سکے لیکن بال نہ کاٹے جا سکیں یہ ہم نے مثال اس وجہ سے دی کے بعض دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ چاروں چیزیں ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں ہاں یہ بہتر ہے کہ پہلے بال کاٹے جائیں اور بعد میں جانور کو زبا کیا جائے اب خط نہ بال کاٹنے سے پہلے ہو جائے ساتھویں دن وہ بھی صحیح ہے اور عقیقہ کے بعد ہو جائے یعنی جانور کے زبا کرنے کے بعد ہو جائے وہ بھی صحیح ہے اسی طریقے سے نام ولادت سے پہلے ہی مستحب ہے پس اگر کسی نے ولادت سے پہلے نام رکھ لیا ہے تو وہ بھی مستحب ہے لیکن اگر ولادت کے بعد تک نام نہیں رکھا تو ساتھویں دن نام رکھ لے یہ مستحب ہے لیکن اگر ساتھویں دن نام نہیں رکھا تو بعد میں رکھ لے تو اب فرض یہ کریں کہ کوئی عقیقہ کرتا ہے ساتھویں دن اور بچے کا نام رکھتا ہے کچھ دن کے بعد نام رکھنے سے مراد یہ ہے کہ وہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکا کہ بچے کا نام کیا ہو اب وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے بچے کا نام کچھ دن کے بعد تو کہا جائے کہ عقیقہ ساتھویں دن ہو گیا نام ڈیسائیڈ ہوا فرض کریں پندرہویں دن اور عقیقے سے پہلے بچے کے بال بھی کاٹ دیئے گیا یعنی سر کو مون دیا گیا اور ختمہ بھی ہو گئی عقیقے کے لیے بھیڑے کو بھی زبا کیا جا سکتا ہے بکرے کو بھی زبا کیا جا سکتا ہے بکری کو بھی گائے کو بھی بیل کو بھی اور اسی طریقے سے اونٹ کو بھی پس عقیقے کی نیت سے جس جانور کو زبا کیا جائے وہ انعام سلاسہ میں سے ہو یعنی اونٹ گائے یا بھیڑ اور بکریوں میں سے جنگلی جانور و وحشی جانور جیسے کے حرن وغیرہ کو عقیقے میں زبا نہ کیا جائے اسی طرح سے مرغی وغیرہ کو بھی عقیقے میں زبا نہیں کیا جا سکتا جانور کیسے ہوں تو اتنا کہہ جانا کافی ہے کہ جانور صحیح و سالم ہوں بعض روایات سے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ لڑکی کے لیے بکری ہو اور لڑکے کے لیے بکرا ہو اور عموماً جو روایتوں سے نتیجہ نکالا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ بکری ہو یا بکرا ہو دونوں کافی ہیں لیکن صحت مند ہوں اور ایسے ہوں کہ جنہیں کہا جا سکے کہ یہ مکمل جانور ہیں یعنی ایسا چھوٹا سا بچہ بھی نہ ہو اسی طریقے سے بہت بڑا بھی نہ ہو بہت چھوٹے سائس کا بھی نہ ہو اور اسی طرح سے بیمار بھی نہ ہو پس صحیح و سالم ایک ایسا جانور جسے کہا جا سکے کہ نارمل ہے اور اچھا ہے اور تندرست ہے اور عمر کے حساب سے بہتر ہے کہ جو شرائط قربانی کے جانور میں بیان ہوئیں ان کو مدد نظر رکھا جائے حقیقہ کے جانور کی گوشت کے بارے میں توجہ رہے کہ یہ صدقے کے طور پر بھی دیا جا سکتا ہے اور تخفے کے طور پر بھی کچھا بھی دیا جا سکتا ہے اور پکا کر بھی بہتر یہ ہے کہ گھر میں مہمانوں کو بلائے جائے اور پکا کے انہیں کھلایا جائے اسی طریقے سے مکروح ہے یعنی نہ کیا جائے اس عمل کو تو بہتر ہے وہ یہ کہ ماں باپ اور جو ان کی کفالت میں ہیں وہ اس گوشت کو نہ کھائیں خصوص انہیں کراہت ماں باپ کے لئے زیادہ ہے اب اگر کسی کے ماں باپ کے ماں باپ فرض کریں کہ بچے کا حقیقہ ہوا ہے دادی دادا مستقل زندگی گزارتے ہیں تو ان کے لئے مکروح نہیں ہیں گوہ کہ وہ بھی ماں باپ مانے جاتے ہیں بہتر ہے کہ وہ نہ کھائیں اب اگر کسی کے ماں باپ کے کفالت میں کچھ اور افراد بھی ہیں تو ان کے لئے بہتر ہے کہ نہ کھائیں لیکن کھانا حرام نہیں ہے اسی طریقے سے بہتر ہے کہ عقیقہ کے جانور کی ہڈیوں کو توڑا نہ جائے بلکہ ہڈیوں کو جوڑ سے جدا کیا جائے اور ہڈیوں پھر سے یا تو گوشت کو جدا کر لیں یا انہی بڑے بڑے پیسز کو پکا لیا جائے اب اگر ہڈیوں کو توڑ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ ہڈیوں کو توڑا نہ جائے اگر کوئی شخص اپنا عقیقہ کرتا ہے ایک بڑی عمر میں اور خصوصاً لڑکی یہ جو ہم نے پہلے مرحلے میں بیان کیا کہ بال کاٹنا عقیقے سے پہلے یعنی سر مونڈنا بہتر حمل ہے لیکن اب اگر کسی کی عمر گزر جائے اور بڑی عمر میں اپنا عقیقہ کرنا چاہے خصوصاً ایک خاتون اگر اپنا عقیقہ کرنا چاہے تو کیا وہ سر منوائیں گی تو عقیقہ ہوگا تو جواب یہی ہے کہ سر منوانا عقیقے سے پہلے بہتر ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ سر کو عقیقے سے پہلے مونڈا جائے پس اگر کوئی خاتون بڑی عیج میں اپنا عقیقہ کرنا چاہے یا کوئی صاحب بڑی عیج میں اپنا عقیقہ کرنا چاہے تو مرد کے لئے تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنا سر اگر منوائے لے تو بہتر ہے لیکن ایک خاتون کے لئے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اپنا سر منوائے بلکہ ان کے لئے سر منوانا اس عالم میں یعنی اس عمر میں جائز بھی نہیں ہوگا ایک پیدائشی بچی کے لئے چھوٹی بچی کے لئے سر منوانا جائز ہے لیکن ایک بڑی عمر کے خاتون کے لئے مردوں کی طرح اپنا سر منوانا اور اگر مزاق کا سبب بنتا اور عذیت کا سبب ہو تو قطعاً جائز بھی نہیں ہے پس ان خاتون کا عقیقہ ہو سکتا ہے تو جواب دیا جائے گا بڑی خاتون کا عقیقہ ہو سکتا ہے اور وہ عقیقہ صورت میں ہوگا کہ یہ اپنی جانب سے عقیقہ کی نیت سے ایک جانور کو قربان کریں یعنی زبا کریں اب کیونکہ یہ خود عقیقہ کر رہی ہیں یا ایک بالک شخص خود عقیقہ کر رہا ہے تو بہتر ہے کہ یہ خود اپنے عقیقے کا گوش نہ کھائیں اور جو ان کی کفالت میں ہیں وہ بھی نہ کھائیں فرض کریں پچاس سال کا شخص اپنا عقیقہ کرتا ہے تو اس کے بچے اور بیوی اس کا گوش نہ کھائیں تو بہتر ہے لیکن دوسرے افراد اس گوش کو کھا سکتے ہیں اب پھر اس جانب توجہ دلائیں کہ گوش توفہ کے طور پر بھی دیا جا سکتا ہے اور صدقے کے طور پر بھی دیا جا سکتا ہے یہ تصور کہ عقیقہ کا گوش صدقہ ہے اور نہ کھائے جائے یہ تصور غلط ہے مالدار بھی اس گوش کو کھا سکتا ہے غریب بھی کھا سکتا ہے رشدار بھی کھا سکتا ہے اور غیر بھی کھا سکتے ہیں نام کے بارے میں میں نے توجہ دلائی کہ نام ولادت سے پہلے بہتر ہے اور اگر ساتھویں دن رکھا جائے عقیقہ کے دن تو یہ عمل بھی مستحب ہے لیکن اگر کوئی پہلے ہی رکھ چکا ہے تو وہ ایک مستحب پہ عمل کر چکا ہے اور وہ مستحب عمل کون سا ہے کہ ولادت سے پہلے بچے کا نام رکھنا ناموں کے بارے میں ہم توجہ دلائیں کہ یہ جو ہمارے معاشرے میں جنتریوں اور علم العادات پر ڈپینڈ کیا جا رہا ہے اس کی اسلام نے تعاید نہیں کیا ہے البتہ اسے ہم حرام بھی نہیں کہتے لیکن یہ تصور کہ جس تاریخ میں بچہ پیدا ہو جنتری کھولی جائے اور یہ دیکھا جائے کہ اس دن کی مناسبت سے کون سا حرف ہے اور پھر نام رکھا جائے یہ اتنا زیادہ پھیل چکا ہے کہ اب خطرناک حد میں پہنچ چکا ہے اور وہ خطرناک حد کیا کہ فرض کریں کہ آج کسی کا بچہ پیدا ہوا اس نے جنتری کھول کے دیکھی اور اس جنتری میں تین حرف لکھے ہوئے ہیں مثال کے طور پر سین یہ اور نون اب اگر کسی کی بچی پیدا ہوئی ہے اس سے آپ کہیں کہ فاطمہ رکھ لو تو کچھ لوگ اتنے تبہ ہم پرست ہو چکے ہیں کہ وہ فورا جواب یہ دیں گے کہ آج کی تاریخ کے لئے جنتری میں فے کا حرف نہیں لکھا ہوا ہے پس ہم فاطمہ نام نہیں رکھیں گے تو یہ وہ غلط حد ہے جسے کنٹرول کرنا کیونکہ روایتوں میں ان جنتریوں کی کوئی تائید نہیں ہے روایتوں میں علم العادات کی جانب توجہ ہے لیکن نام کے مسئلے میں نہیں ہے نام کے لئے جو روایتیں نقل ہوئی ہیں ان میں یہی ہے کہ ایسے نام رکھے جائیں کہ جن سے اللہ سبحانہ وتعالی کی بندگی ظاہر ہو انبیاء عوصیہ اور نیک افراد کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھو پس ایسے نام ہوں کہ جن سے اللہ کی بندگی ظاہر ہو ایسے نام ہوں کہ جن سے فورا ایک نیک شخص کا تصور ذہن میں ہو گئے اب بعض افلو سوال کرتے ہیں کیا اسلام میں قرآن سے نام رکھنے کو گئی رواج ہے تو کہا جائے گا کہ قرآن کو بسم اللہ الرحمن پڑھ کے کھولا جاتا ہے اب سیدھے ہاتھ کے صفحے پر جو بھی پہلے دو یا تین حروف ہوں تو ان کو تبرکاً اختیار کیا جاتا ہے لیکن یہ طریقہ بھی اب تک جتنی ہم نے کوشش کی اور حتیٰ اپنے اساتیس سے پوچھا تو تبرکاً اس کام کو کیا جائے یعنی برکت کے عنوان سے کوئی حرج نہیں لیکن اس کا ذکر بھی روایات میں نہیں ہے لیکن تفاؤل کے طور پر یعنی فال کے طور پر نیک فال کے طور پر کہ ہم نے قرآن کھولا اور جو پہلے حرف نکل آیا اس حرف سے بچے کا نام رکھ دیا گیا لیکن پھر ہم یہاں پہ توجہ دلائیں کہ فرض کریں کسی نے قرآن کھولا اور بچی کی بلادت ہوئی ہے اور پہلا لفظ کاف آ گیا اب اگر ان سے کہا جائے کہ فاطمہ نام رکھ لو تو یہ افراد تواہم پرستی کرتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن میں فے نہیں نکلا تو یہاں پر ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں خصوصا جب بھی کوئی ہم سے فون کرے کہتا ہے کہ بچے کے نام کے بارے میں بتائیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ایسے نام رکھو جس میں اللہ سبحانہ وتعالی کی بندگی ہو انبیاء اور آئمہ پر اور بزرگان دین پر اور ان کے القاب پر اپنے بچوں کے نام رکھو یہ تصور کہ فاطمہ نام بھاری ہے یہ تصور بلکل غلط ہے بلکل باطل ہے یہ تصور کہ زینب نام بھاری ہے یہ تصور بلکل غلط ہے اور بلکل باطل ہے اسی طرح سے انبیاء کے نام کے بارے میں یہ تصور کہ ان ناموں کو کر رکھا تو بے احترامی ہوگی تو یاد رکھیں کہ اگر ہم تمام بزرگان دین کے ناموں کو احترام کی وجہ سے رکھنا چھوڑ دیں تو تدریجان ایک وقت آئے گا کہ دنیا میں انبیاء اور آئمہ کے نام کا کوئی بھی فرد نہیں ہوگا ہاں اتنا روایتوں میں بیان ہوا ہے بہت زیادہ تعقید ہے کہ جب بچوں کے نام رکھو متبرک ہستیوں کے نام پر تو ان کا احترام کرو اب اگر کسی نے اپنے بچوں کے نام انبیاء پر یا آئمہ کے ناموں پر رکھے تو اس کی یہ معنی نہیں ہے کہ ان بچوں کو ڈانٹ نہ سکیں اور تنبیہ نہ کر سکیں بلکہ ان بچوں کو ڈانٹ بھی سکتے ہیں اور تنبیہ بھی کر سکتے ہیں اب یہ موضوع کتنا مارا جائے تو وہ شریعت میں بیان ہوا ہے کہ ایسا نہ مارا جائے کہ خال سرخ ہو جائے یا نیلی ہو جائے یا خون نکلے یا خدا نہ خاصتہ ہڈی ٹھول جائے تو یہ تو اگر انبیاء کا نام ہو یا نہ ہو تو یہ حکم اپنی جگہ باقی ہے لیکن اس جانے پھر ہم توجہ دلائیں کہ اگر لوگ انبیاء اور آئمہ اور بزرگان دین کے ناموں پر اپنے بچوں کے ناموں کو نہ رکھیں تو ایک وقت یہ آئے گا کہ ان کے نام دنیا میں نہیں رہیں گے یعنی ان کے ناموں کو کوئی بچہ نہیں ہوگا پس اپنے بچوں کا احترام کریں بلکل الگ موضوع ہے لیکن بزرگان دین کے نام پر اپنے بچوں کے نام ضرور رکھیں آیا کسی سے پوچھنا اور ستارے وغیرہ ملانا ضروری ہے تو اس کی بھی شریعت میں کوئی نتائید ہے اور نتائید ہے بلکہ اس سے بچا جائے تو بہتر ہے بلکہ عمل کیا جائے تعلیمات قرآن اور تعلیمات معصومین علیہ السلام پر اور جو کچھ معصومین نے فرمایا بچوں کے نام رکھنے کے بارے میں کہ ایسے نام رکھو جس سے اللہ کی بندگی ظاہر ہو اور انبیاء اور آئمہ اور نیک افراد کے ناموں پر نام رکھے جائیں پس اگر کوئی شخص اپنی بچی کا نام رکھنا چاہے فاطمہ بسم اللہ پڑھے اور جناب سیدہ صلی اللہ علیہ کے نام پر اپنی بچی کا نام رکھے انشاءاللہ برکت ہوگی اگر کوئی اپنے بچے کا نام رکھنا چاہے محمد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھے انشاءاللہ برکت ہوگی کسی قسم کی کوئی تباہم پرستی نہ کرے علم العداد یا صداروں وغیرہ کے چکر میں نہ پڑے بس روایات کو دیکھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھے روایتوں میں تعقید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھو خصوصاً اگر کسی کے چار بیٹے ہیں اور کسی ایک کا نام بھی محمد نہیں ہے تو روایتوں میں نقل ہوا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا ہے اسی طریقے سے حمل کو باقی رکھنے کے لیے یعنی پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی بقا کے لیے کچھ دعائیں ہیں اور انہی میں سے یہ کہ آیت القرصی پڑھی جائے اور اس کے بعد کہا جا اللہم انی قد سمیتوہو محمدہ یا اللہ میں نے اس کا نام محمد رکھ دیا تو اب اگر بچے کا نام بلادت سے پہلے محمد رکھ دیا ہے اور اگر یہ لڑکا پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس کا نام محمد ہی رکھا جائے لیکن بعض اگر روایتوں میں نقل ہوا ہے کہ اگر اس کا نام محمد نہیں رکھا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی کوئی اختیار ہے کہ اس بچے کو اٹھا لے یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ سے ہم نے اس بچے کی بقا مانگی تھی کس نوان سے کہ تو اس کو باقی رکھ اس کو صحیح و سالم رکھ میں اس کا نام محمد رکھ رہا ہوں پس ولادت کے بعد بھی اس کا نام محمد رکھا جائے یہ تھی ایک مختصر گفتگو ناموں کے بارے میں اور کچھ گفتگو تھی حقیقے کے بارے میں خداوند بارک و تعالی سے دعا ہے کہ بحق محمد و علی محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنے حجتوں خصوصا امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے و صل اللہ علیہ محمد و آلہ التاہرین